اسلام علیکم ڈیئر فرینڈز کیسے ہیں آپ سب لوگ امیدیں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ بتائیں گے کہ ہاو یو کن چیک پی ایم لیپ ٹاپ اسکیم اسٹیڈس اب آپ کو پتا ہے کہ ویریفیکشن کا پروسس چل رہا ہے تو کافی سارے سورنٹس کا اسٹیڈس اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اور کافی سارے سورنٹس ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ ہم اپنے اسٹیڈس کو کس طرح چیک کریں تو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک تو اسٹیڈس چیک کرنے کا سٹیپ بائی سٹیپ پروسس بتائیں گے اسکرین پر اور اس کے بعد بتائیں گے کہ اس طرح کے اسٹیڈس کا مقصد کیا ہوتا ہے اگر آپ کا اسٹیڈس اپلائیڈ ہے ویریفائیڈ ہے سیلیکٹیڈ ہے ڈسپروڈ ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اور نیکسٹ اب آپ کو کیا کرنا چاہیے تو ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ سورنٹس تک ہماری اس طرح انفارمیشن پہنچ سکے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو ویب سائٹ پہ جانا ہے اس کی لنک میں دیسکرائب میں دے دوں گا موقعہ آپ نے وہاں پر جانا ہے اور اس کے بعد کلک آئندہ اپلکلی کیشن اسٹیٹسپرے کلک کرنا ہے فیز آپ نے سیٹ کرنا ہے سیٹی سیٹ کرنا ہے یونیسٹی سیٹ کرنی ہے اور اس کے بعد کیمپس اس کا اگر اپنی کیمپس سے تو وہ سیٹ کرنا ہے اور اپنی ڈیپارمنٹ سیٹ کرنی ہے اس Кстати've piece konarks ours ویلے سوڈن مست چیک ایٹین یور آف ایڈوکیشن کلک سبمیٹ آلیسٹ آف یور ہول بیچ ویل اپیر فائنڈ یور نیم یہ ہم سارا جو پروسس ہے یہ اپنی لیپ ٹاپ کی سکرین پر بھی کریں گے لیکن یہاں پر میں تھیورٹی کے لیے آپ کو اور دی رہا ہوں کہ آپ نے اپنا اسٹیٹس کس طرح چیک کرنا ہے ٹھیک ہے اب آپ دہیں ڈیفرنٹ اسٹیٹس پہ بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا ان میں سے کوئی بھی اسٹیٹس ہے تو اس کا مقصد کیا ہے اور نیکسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے اچھا اپلیکیشن اسٹیٹس one of the following اسٹیٹس must appear اب سب سے پہ رہا آتا ہے اپلائیڈ کا اگر آپ کا اسٹیٹس اپلائیڈ ہے تو اگر آپ کا اسٹیٹس اپلائیڈ ہے تو اگر آپ کا فارم سبمیٹ ہو چکا ہے سکسیٹفلی اب آپ نے ویٹ کرنا ہے نیکسٹ اسٹیٹس کا اچھا اس کے بعد نیکسٹ اسٹیٹس اب کا ہوگا ویریفائیڈ it means your records are verified by the یونیورسٹی فوکل پرسن اگر آپ کے اسٹیٹس کے سامنے اسٹیٹس میں ویریفائیڈ آ رہا ہے it means آپ کے یونیورسٹی کے دپارمنٹ کے فوکل پرسن نے آپ کے ریکارڈ کو آپ کی ڈیٹا کو جو گون ڈیٹا تھی اس کو اوکی کر دیا ہے مطلب it means یہ خوشی کی بات ہے کہ آپ کا پورا جو مطلب ریکارڈ ہے وہ ویریفائی ہو چکا ہے مطلب آپ یونیورسٹی کے سٹیٹنٹ ہو اور آپ نے جو ڈیٹا وہاں پر دی تھی وہ صحیح میچ کر رہی ہے آپ کے مطلب ہے کہ examination یا admission کے ڈیٹا بیس سے اور آپ کا ریکارڈ اب ویریفائیڈ ہے اب آپ نے پریشانی کی آپ کے پاس کوئی بات نہیں ہے آپ سکون سے بیٹھیں اور اب آپ next اسٹیٹس کا میٹ کریں اس کے بعد selected ہے it means that the applicant has been selected awarded a laptop اب یاد رکھیں ویریفائیڈ کا مقصد last video میں میں نے آپ کو بتایا تھا ویریفائیڈ کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو laptop ملے گا ویریفائیڈ کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ریکارڈ آپ کے ڈیٹا یونیورسٹی کی ڈیٹا سے میچ کر رہی ہے آپ یونیورسٹی کی regular students ہیں آپ کا ریکارڈ ویریفائی ہو چکا ہے eligibility میں آپ آگئے ہیں اب جو next selection phase ہوگا اس کا اپنے wait کرنا ہے کہ وہ selection کی criteria کے حساب سے آپ select ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں فاردر ناو اب ویریفائیڈ ہے اس لیے آپ کو پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا not selected اس کا مطلب ہے student is not selected because of the limited quota اب میں نے last videos میں آپ کو بتایا تھا اگر آپ نے وہ videos نہیں دیکھی ہیں تو آپ ایک مرتبہ پھر وہ video دیکھ لیں کہ اگر اب ویریفائیڈ ہو چکے ہیں eligible ہو چکے ہیں تو اس کے بعد ایک quota ہوتی ہے یونیورسٹی کی quota ہوتی ہے اس کے بعد campus کی quota ہوتی ہے اس کے بعد department کی quota ہوتی ہے پھر بیج کی quota ہوتی ہے master کی quota لگ ہے بیجرس کی quota لگ ہے ایمفل پی ایس ڈی ان سب کی یہ quota mater کر دی ہے کہ آپ اس quota میں top میں آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ویریفائیڈ ہونے کے بعد selected ہونے کے بعد اچھا اگر آپ کا students disapproved آ رہا ہے the application has been disapproved due to the incorrect data مطلب آپ کا جو data ہے وہ یونیورسٹی کے فکر پرسن کو نہیں مل رہا ہے ایدھر آپ pass out student ہیں ایدھر آپ affiliated college کے یا distant program کے student ہیں یا مطلب ہے کہ آپ کی جو cpn ہے cgpa ہے سوری وہ match نہیں کر رہی ہے وہ جو threshold ہے جو last video میں نے آپ کو بتایا تھا اس threshold سے بہت زیادہ کم ہے تو آپ disapproved ہو چکے ہیں مطلب آپ کا ابھی آگے والی list میں نام آنے کا کوئی chance نہیں ہے approved کا مطلب یہ ہوتا ہے verified کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر اب next جو merit list بنے گی اس میں آپ کی chances ہیں کہ آپ کو لپ ٹاپ ملے مگر اب اگر disapproved ہو چکے ہیں آپ تو اس کا مطلب ہے آگے آپ کی جو journey ہے لپ ٹاپ کی وہ یہاں پر stop ہو گئی اب آپ کی آگے کوئی journey نہیں ہے اب یہاں پر end ہو گئے ٹھیک ہے اگچھا یہاں پر میں ایک اور بات بتا دوں کہ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ میں مطلب ہے کہ disapproved ہو چکا ہوں لیکن میں approve ہو نہ تھا یا مذہب ہے کہ میری ڈیٹا میں mistake ہے حالانکہ جو focal persons ہیں آپ کی department کے آپ کی university کے وہ آپ کی CGP کو بھی verify کر رہے ہیں آپ کے admission کے record کو بھی verify کر رہے ہیں آپ کی fees status کو بھی verify کر رہے ہیں کہ آپ نے fees student نے pay کی ہے یا نہیں کی ہے اگر آپ لوگوں نے fees pay نہیں کی تو وہ things بھی matter کرتی ہیں کہ آپ ابھی third year میں آئے ہیں fourth year میں آئے ہیں اور اس سال کی اپنے fees pay نہیں کی تو ایسے students جنہوں نے fees pay نہیں کیے وہ fees بھی pay کر دیں لازمی یہ جو بھی process چل رہا ہے تاکہ آپ disapproved نہ ہو سکیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی mistake کی وجہ سے کسی غلطی کی وجہ سے میں disapproved ہوا ہوں تو آپ focal person سے contract کر سکتے ہیں اگر آپ ایسا لگتا ہے آپ کو تو ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد last status ہوتا ہے جب آپ کو once lift up issue ہو چکا ہو گا تو یہاں پر آئے گا asset issued اس کا مطلب ہے applicant has already been issued a lift up before مطلب اگر آپ کا یہ سارا process ہو جائے گا asset issue آ جائے گا یا ابھی اگر آپ اپنا مطلب ہے کہ جو ہے data دیکھ رہے ہیں اس میں asset issue آ رہا ہے تو مطلب آپ کا آپ کو پہلے ایک اسی scheme میں lift up مل چکا ہے اچھا کافی یہاں پر ہم discuss کرتے ہیں کچھ باتیں کہ کافی students ہم سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ فوکر پرسن کو documents ہارڈ کافی میں دینے ہیں یا نہیں دینے نہیں بلکل نہیں کوئی documents آپ سے ہارڈ کافی میں نہیں مانگی گئے آپ ہارڈ کافی میں نہ دی documents ایسا جس کا کوئی issue نہیں ہے اچھا آپ اگر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں disapprove کسی mistake وجہ سے ہوا ہوں تو اس صورت میں آپ فوکر پرسن سے contact کر سکتے ہیں ورنہ ایس ایس کانٹریٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جب تک کہ فوکر پرسن آپ سے خود رابطہ نہیں کرتے آپ سے خود communication نہیں ہو دی کہ آپ کی یہ چیز like missing ہے یا اس کا data ہمیں نہیں مل رہا ہے تو آپ ہمیں فلان data ہمیں provide کریں تو اس صورت میں آپ اپنی جو mark sheet ہے یا intermediate کا pass ہے یا intermediate کی mark sheet ہے یا آپ کی last mark sheet ہے اس صورت میں دے سکتے ہیں ورنہ ایس اچ دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ سارا جو data ہے وہ online verify ہو رہا ہے آپ کی university کے جو database میں آپ کی mark sheets بھی وہاں پر ہیں آپ کا سارا ایڈوینشن کا data بھی وہاں پر ہے تو یہ ساری details وہاں سے verify ہو رہی ہیں آپ کو یہاں پر مذہب ہے کہ کچھ بھی فلان دینے کی یا اس طرح focal person کے پاس جانا کی ضرورت اے such ابھی نہیں ہے اچھا اس کے بعد ہے کہ how you can check your laptop پی ایم لپ ٹاپ اس کی مستیٹس online یہ لنک ہے لنک یہ same description میں بھی دے رہا ہوں اور میں آپ کو تھوڑی دیر میں لپ ٹاپ پہ بھی دکھا رہا ہوں کہ اس لنک پہ جانے کے بعد اپنے کس طرح step by step اپنا status check کرنا ہے تو چلیں اب اپنے لپ ٹاپ کی screen کی طرف چلتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ ہم اپنا status کس طرح check کر سکتے ہیں step by step اچھا جی اب ہم آگئے ہیں یہاں پر اس website پر جس کی link میں نے description میں آپ کو دیوئی تھی یہاں پر آپ اپنا status کیسے check کریں اب غور سے اس کو دیکھیں اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئے تو پھر سے سے دوبارہ دیکھیں نہیں تو ہمارے کمنٹ میں ہمیں بتائیں کہ اور کون سی مطلب ہے کہ difficulty ہے آپ کو یہاں پر سب سے پہلے آپ نے phase پہ آنا ہے میں phase یہاں پر 22 23 یہی ہے کہ میں اس کو select کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد university city یاد رکھیں یہاں کافی سارے students university کے name کو ڈھونڈ رہتے ہیں یہ university name نہیں ہے یہ university city ہے جس city میں آپ کی university ہے آپ نے اس city یہاں پر ڈھونڈنا ہے اس city کو ٹائپ کرنا ہے یہاں پر میں نے city چوز کر لیا اب اس city میں جو universities ہیں جو اس ایسی کی پروگرام سے registered ہیں ان university کے names یہاں پر آ جائیں گے آپ کی جو university ہے جس university میں آپ ابھی enroll رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اور جس جو university آپ نے choose کی ہوئی تھی farm fill کرتے وقت یہاں پر وہ university آپ choose کریں گے اس کے بعد یہاں پر campus آ جائے گا اب اس university کے جتنے بھی campuses ہیں آپ کی university کے جتنے بھی registered campus ہوں گے ان کی list یہاں پر آ جائے گی یہاں پر میں main campus کو choose کر رہا ہوں آپ کا جو بھی campus ہے وہ آپ choose کریں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے department choose کرنی ہے یا آپ کوئی اسی بھی department جو آپ کی department ہے جس department میں آپ enroll ہیں اور جو department آپ نے اچھا یاد کریں یہاں پر کچھ ایسے students بھی ہمارے پاس securityز آتی ہیں کہ farm fill کرتے وقت ان لوگوں نے department کوئی اور choose کیا تھا کیونکہ ان کا یہ اس وقت کہنا تھا کہ ہمارے department کا نام جو ہے وہ list میں نہیں ہے اب یہاں پر اپنی department کا نام ڈھونڈ رہے ہیں تو یاد رکھیں جس department کو آپ نے farm fill کرتے وقت choose کیا تھا اس department کے حساب سے آپ اپنا نام find کریں یہاں پر اگر اس وقت آپ نے suppose کامرس کو choose کیا تھا یہاں پر کامرس میں اپنا نام دیکھیں اگر اس وقت آپ نے computer science communication design chemistry whatever جو بھی department اس farm fill کرتے وقت آپ نے choose کیا تھا یہاں پر وہی department choose کرے ہیں میں یہاں پر chemistry کو choose کر رہا ہوں degree level اب یاد رکھیں degree level میں PhD ہے اس کے بعد 18 year education ایمفل والے ماسٹر والے ایمفل والے جو ہیں وہ 18 year education کو choose کریں گے آجا 16 year education والے choose کریں گے جو graduate program والے بلے ماسٹر والے وہ بھی یہاں پر 16 year کو choose کریں گے 18 year ایمفل ہے اس کے بعد PhD ہے ماسٹر والے 18 year کو نہیں choose کریں گے 16 year کو choose کریں گے میں ہاں 16 year choose کر رہا ہوں year of study آپ نے یہ ساری data filter out اس طرح کریں جس طرح آپ نے fill کیا تھا فارم year of study آپ نے کیا choose کیا تھا اگر اس وقت آپ نے second choose کیا تھا اور ابھی اب third میں choose کر رہے ہیں تو آپ کو نام نہیں ملے گا ظاہر سی بات ہے اور آپ کہیں گے کہ میرا نام نہیں ہے تو یاد رکھیں اس کو پورے احتیاط سے آپ دیکھیں کہ فارم جو کیا تھا آپ نے وہ کیا کیا اس میں کس طرح ڈیٹائن پڑ کیا تھا میں یہاں پر third part choose کر رہا ہوں یہ رف study third filter result کر رہا ہوں filter result میرے پاس آگئی ہے کہ یہاں پر دیکھیں کافی student verified بھی ہیں کافی students applied بھی ہیں یہ سارے ہیں اچھا show 10 یہاں پر میں نے اس کو کہا ہے یہ 10 regards شو کرو اب maximum 100 بھی اس کو کہہ سکتے ہو 50 بھی کہہ سکتے ہو 25 بھی کہہ سکتے ہو اچھا 10 اگر آپ نے کیے ہیں تو نیکسٹ یہاں پر آپ کرو گے نیکسٹ کرو گے نیکسٹ 10 آ جائیں گے اس سے اچھا ہے کہ آپ یہاں پر 50 choose کرو اور یہاں پر کرو تو 50 records آپ کے سامنے آ جائیں گے یاد رکھو 50 records میں one by one name دیکھنے سے اچھا ہے اب یہاں پر اپنا نام سرچ کریں جو بھی آپ کا نام ہے light like مطلب ہے تم یہاں پر نام choose کر رہا ہوں اس نام سے جتنے بھی students ہوں گے وہ یہاں پر آ جائیں گے ٹھیک ہے تو یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ مطلب ہے کہ اپنا نام کس طرح یہاں پر find out کر سکتے ہو اور اپنا status دیکھ سکتے ہو step by step میں نے آپ کو بتایا یاد رکھیں یہاں پر اس طرح data کو filter کریں جس طرح آپ نے فارم میں data دیا ہوا تھا اچھا اگر آپ نے یونیورسٹی کوئی غلط جوز کی ہوئی ہے یونیورسٹی فارم filter کرتے وقت یونیورسٹی کوئی غلط input کی تھی تو یونیورسٹی کو change کرنے کا جو ڈومین ہے وہ اچھی سی کا ہے وہ آپ کے یونیورسٹی کا فوکل پرسن بھی یونیورسٹی کو change نہیں کر سکے گا اچھا department change کر سکتا ہے وہ department غلط ہیں تو آپ اس سے کارنٹ کر سکتے ہیں کہ میرا فارم filter کرتے وقت department غلط ہو گیا تھا باقی cgp کا issue ہے اگر آپ کا year کا issue ہے تو وہ تو اسے بھی مطلب ہے کہ کافی سارے records کو وہ correct کر لیتے ہیں جو ان کے مطلب acknowledge میں آ رہا ہے کہ یہ سوراں second year کا ہے اور اس نے اپنا third year کا جو ہے جو کیا تھا آپ کی ساری جو مطلب ہے کہ یہ data verification ہوتی ہے وہ آپ کے cnc کی طور پر ہوتی ہے کہ آپ نے جس cnc کے basis پر apply کیا تھا اس cnc کے حساب سے آپ کا record کو search کیا جا رہا ہے اور اس حساب سے جو جو آپ کی data وہاں مل رہی ہے اس کو یہاں پر edit کر کے update کر کے change کر کے اور اس کو status ascend کیا جا سکتا ہے like verified disapproved whatever جو بھی surrender ٹھیک ہے تو dear friends آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو بتایا stay by step کہ آپ اپنا record کس طرح status چیک کر سکتے ہیں اور different جو status ہیں ان کا کیا مطلب ہے اور تھوڑی بہت جو آپ کی کیوریز تھی ہم نے ان پر discuss کیا کہ اس طرح کی اگر آپ کی کیوری ہے آپ کا یہ سوال ہے تو آپ کی کیا کرنا چاہیے hope so کہ آج کی ویڈیو سے کافی آپ کی confusion دور ہو گئے ہوگی اگر ابھی بھی آپ کے mind میں کوئی سوال ہے تو comments میں ہمیں ضرور سوال کریں ہم آپ کو وہاں پر reply کریں گے اور اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس ورن کو اس طرح کی knowledge مل سکے thank you so much thank you